موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حکیم محمد سعید پاکستانی ٹی وی محقیق سکولر آلہ درجے کے طبیب و حکیم ماہر نبطات ماہر تعلیم دانشور سیعہ اور عدیب تھے پاکستان میں علم و حکمت اور طبقی خدمات کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو حکیم محمد سعید کا نام سب سے اوپر چمکتا دمکتا نظر آتا ہے آپ ایک عظیم ریسرچر سکولر اور انسانیت دوست شخصیت تھے طبیب یونانی اور مشرقی عدویات پر آپ کی رائے ہمیشہ سنت کا درجہ رکھتی تھی قدرت نے حکیم محمد سعید کو دست شفاہ آتا کیا تھا لا تداد مریض ان کے حاسے شفایاب ہوئے آپ ہمیشہ باوضو ہو کر مریض چیک کرتے آپ نے انیس سو تیرانوے سے انیس سو چورانوے تک صبح سندھ کے گورنر کی حیثیت سے بھی فرائح سر انجام دئیے حکیم سعید نے مغربی پاکستان میں قیام سے قبل انیس سو اٹالیس میں ہمدرد فاؤنڈیشن قائم کی کچھ سالوں میں ہمدرد فاؤنڈیشن کی ہربل میڈیکل مصنوعات پاکستان میں گھر گھر کی ضرورت بن گئی حکیم محمد سعید نے تیب فلسفہ سائنس سیحت مذہب قدرتی تیب عدبی معاشرتی اور سفر نامہ کی تقریباً دوستو کتابیں تصنیف کی حکیم محمد سعید نے انیس سو اکاسی میں امریکی ریاست میکسیکو میں اور لوگوں کے ساتھ مل کر ایک غیر منافع بخش بین القوامی تنظیم ورلڈ کلچرر کونسلر کے نام سے بنائی آپ نے پاکستان اور اسلامی دنیا کے لیے اہم ترین خدمات انجام دی ہمدرد پاکستان اور ہمدرد یونیورسٹی ان کے قائم کردہ اہم ادارے ہیں حکیم محمد سعید بچوں اور بچوں کے عدب سے بہت شغف رکھتے تھے شہدت تک اپنے شروع کیے گئے رسالے ہمدرد نونے حال سے مکمل طور پر وابستہ رہے اس کے علاوہ انہوں نے نونے حال عدب کے نام سے بچوں کے لیے کتب کا سلسلہ شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے اس سلسلے میں کئی مختلی موضوعات پر کتب شائع کی جاتی ہیں اس کے علاوہ بہترین عالمی عدب کے متراجم بھی شائع کیے جاتے ہیں حکیم محمد صحیح صاحب نے اپنی پوری زندگی ایک نور کے چراغ کی طرح گزاری انہوں نے عرض پاک کے لیے اپنے دامن کے سارے جوائر و موتی نیچھاور کیے اور اپنی آلہ صلائیتوں کے بل بوتے پر تنہ تنہا اس قدر کام کیا جو بہت سے ادارے مل کر بھی نہیں کر سکے طب مشرق کی ترقی اور فروغ کے لیے اکیلے ہی نمائیہ کام کیا حکیم محمد صحیح صاحب کی پوری زندگی محنت اور جدو جہ سے عبارت ہے جو ہم سب کے لیے روشن مثال ہے عزمی وائس کے معزیز ویورز آج کی ویڈیو میں ہم حکیم محمد صحیح رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں جانیں گے واللہ عالم اللہ بہتر جاننے والا ہے ہمارے ساتھ بنے رہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں اپ ڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرح فرنس حکیم محمد صعیح برطانوی ہندوستان کے شہر دہلی کے ایک محلہ بائیس خاجہ کی چوکھٹ میں نو جنوری انیس سو بیس کو پیدا ہوئے آپ کا تعلق ایک تعلیمیافتہ اردو بولنے والے مذہبی گرانے سے تھا آپ کے آبا اجداد کا تعلق کاشگر چین سے تھا جو مغل بادشاہ شہ عالم کے دور میں برے سگیر ہجرت کر آئے تھے جو ہربل میڈیسن کے پیشے سے وابستہ تھے آپ کے آبا اجداد پہلے اٹھارہ سال تک پشاور میں رہے پھر ملتان چلے گئے اور آخر کار مستقل دہلی میں قیام پذیر ہو گئے آپ کے آبا اجداد نے انیس سو سنتالی سے پہلے ہی ہندوستان میں ہمدرد وقف لیبارٹری قائم کی تھی جو آج دنیا میں یونانی دوائیوں کے سب سے بڑے مینوفیکچر کے طور پر سامنے آئی ہے آپ نے اتدائی تعلیم ایک مقامی سکول میں حاصل کی جہاں آپ نے عربی، فارسی، اردو، انگریزی سیکی اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں انیس سو اٹھتیس میں دہلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا جہاں انیس سو بیالیس میں آپ نے میڈیکل کمیسٹری میں بی فارمیسی مکمل کی اور سائنس کی ڈگری حاصل کی انڈر گریجوئٹ تعلیم کے بعد آپ ہمدرد وقف لیبارٹریز میں جونئر محقق کی حیثیت سے شامل ہوئے اور عدویات تشکیل دیتے وقت ہر بر کوارٹی کنٹرول میں حصہ لیا انیس سو پنتاریس میں آپ نے تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے اسی ادارے سے فارمیسی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اس کے ساتھ ہمدرد لیبارٹریز میں ٹیپ کے شعبہ میں آلہ میار کو سامنے لے کر آئے حکیم سعید نے انیس سو سنتالیس سے پہلے ہی تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چر کر حصہ لیا ازادی پاکستان کے بعد حکیم سعید اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور صبح سندھ کراچی میں آباد ہو گئے انیس سوٹالیس میں آپ نے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان قائم کی کچھ سالوں میں ہمدرد کی ہربل عدویات گھر گھر کی ضرورت بن گئی انیس سوٹالیس میں اپنی وفات تک حکیم سعیدی ہمدرد لیبارٹری کے پہلے ڈریکٹر رہے انیس سو باون میں حکیم محمد سعید صاحب ترکی تشریف لے گئے جہاں آپ نے انکرہ یونیوسٹی سے فارمیسی میں پی ایچ ڈی کی اور پھر باقی ساری زندگی تیب کے میدان میں ریسرچ کرنے کی خاطر وقف کر دی اور مستقل طور پر پاکستان آگئے ازادی کے بعد جب آپ پاکستان ہجرت کر آئے تو انیس سوٹالیس میں گورنمنٹ سکول کوتوالی بلڈنگ میں استاد مقرر ہوئے آپ نے اپنی امنی زندگی کا آغاز استاد کی حیثیت سے کیا وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استاد کی عزت اور علم کی محبت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا حکیم صاحب زندگی پر استاد کی عزت و احترام کرتے رہے ان کے مطب میں آنے والے استادزہ کو ایک خصوصی کارڈ دیا جاتا تھا جس پر معلم لکھا ہوتا تھا یہ کارڈ دکھا کر وہ انتظار کیے بغیر حکیم صاحب سے مل سکتے تھے اس کارڈ کا مقصد استادزہ کا قیمتی ٹائم بچانا تھا حکیم صاحب 1953 سے 1963 تک تقریباً دس سال تک جامعہ سندھ میں فارمیسی کے ایسوسی ایڈ پروفیسر کی حیثیت سے آرگینک کمیسٹری کے شعبہ میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے 1953 میں آپ نے ہمدرد فاؤنڈیشن کو پاکستان کے لیے وقف کر دیا اور اسے ایک غیر منافع بخش ادارہ بنا دیا اور ادارے کی تمام تر آمدنی کو ریسرچ اور دیگر فلائی خدمات کے لیے دینا شروع کر دیا آپ نے طبو حکمتور دوزوں سے زائد کتب تصانیف اور مقال میں تحریر کیے جو انتہائی تحقیق کی آفتہ تھے پچاس سالہ طبی خدمات اور تحقیقات کی بدولت آپ نے عالمی دارہ سیحت WHO سے متبادل عدویات کی منظوری کروائی جس سے مشرقی عدویات اور طبی یونانی ایک بار پھر موسر طریقہ علاج بننے میں نیف سے صدی تک حکیق محمد سعید اور ہمدرد فاؤنڈیشن نے پاکستان عرب ممالک مشرق وستہ اور افریقہ کے پچاس لاکھ سے زائد لوگوں کا مفت طیبی معاینہ اور علاج کیا انیس سے پچاسی میں ہمدرد یونیورسٹی کراچی قائم کی گئی اس کا ایک کیمپس اسلام آباد میں بھی قائم ہے ان کا ایک بڑا کارنامہ یونیورسٹی میں مدینہ تلحکمہ اور بیت الحکمہ جیسے مراکس کا قیام جو بل ترتیب ریسرچ سینٹر اور لائبریری کی حیثے سے قائم کیے گئے اور آج پاکستان میں معتبر طبی زرائع کی پہچان ہے لائبریری میں پانچ لاکھ سے زائد کتب موجود ہیں جن میں چار سو سال پرانی کتب بھی شامل ہیں ان اداروں کا قیام سے پتا چلتا ہے کہ حکیم محمد سعید صاحب طب کے مدان میں تحقیق کو کس قدر اہمیت دیتے تھے آپ کچھ عرصہ گورنر سندھ بھی متعین رہے آپ نے جیس جنگہ مدینہ الحکمہ قائم کیا یہ وہی جگہ ہے جب سات سو بارہ میں محمد بن قاسم اس جگہ سے سندھ میں داخل ہوئے اور پہلا پڑاؤ کیا اس جگہ کی تاریخی اہمیت کے پیش نظر حکیم محمد سعید نے علم کا شہر عباد کیا حکیم صاحب نے سب سے پہلے مسجد بنوائی جو محمد بن قاسم کی بنائی ہوئی مسجد سے ملتی جلتی ہے بلا شبہ مدینہ الحکمہ حکیم صاحب کا بہت بڑا حمدرد سیات 1953 سے شائع ہونے والا رسالہ حمدرد نونے حال لگتار گزشتہ ستر سالوں سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں کو سیات سے متعلق معاملات پر آگاہی فرام کر رہا ہے خصوصاً حمدرد نونے حال نے پاکستان کے گھر گھر میں بچوں کی مذہبی تعلیم کے حوالے سے تربیت کی آپ کا شہادت تک معمول رہا کہ جب مریضوں کا معاینہ خود کرتے تو اس دن روزہ رکھتے کیونکہ آپ کا ایمان تھا کہ شفا صرف دبا کی وجہ سے نہیں ہوتی آپ نے 1988 میں بز میں ہمدرد نونے حال کا آغاز کیا جو ہمدرد نونے حال اسمبلی کے نام سے اب تک جاری ہے حکیم صاحب نے چھالیس سفر نامیں تحریر کیے جن میں سینتیس سفر نامیں صرف نونے حالوں کے لئے لکھے پہلا سفر نامہ یہ ترکی ہے لکھا اور ان کا آخری سفر نامہ استمبول کا آخری سفر تھا حکیم محمد صحیح صاحب اس ملک کی اہم معلومات نونے حالوں کے لئے لکھتے تھے ان کا انداز تحریر سادہ اور دلچسپ تھا 1983 میں کوئیت نے حکیم محمد صحیح کو مشرقی طیب کے لئے طیب اسلامی کا ایوار دیا 1966 میں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارے امتیاز ایوار دیا گیا آپ کی شہادت کے بعد 2002 میں حکومت پاکستان نے آپ کی خدمات کے پیش نظر نشان امتیاز ایوار سے نوازا بلا شبہ حکیم محمد صحیح ایک اہل سات شخصیت تھے 17 اکتوبر 1998 کو ارام باگ کراچی ہمدرد دوا خانے کے باہر دہشت گردوں نے آپ کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا اس وقت آپ کی عمر 78 سال تھی اور آپ روزے کی حالت میں تھے حکیم محمد صحیح ایک کثیر جہتی شخصیت تھے آپ ایک اعلیٰ درجہ کے محبے وطن تھے آپ کی شخصیت نوجوان نسل کے لئے ایک اعلیٰ نمونہ ہے کیونکہ آپ نے محنت دیانت داری اور انسانی سے پیار کی قابلے مثال مثالیں پیش کی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الزفر اور آپ دیکھ رہے ہیں عزمی وائز دوستو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کیجئے گا دوستو انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکس ویڈیو تک کے لئے نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے خوش رہیں خوشیہ باتیں جینے اور جینے دیں اپنا اور اپنے چانے والوں کا خیال رکھئے لانگ لی پاکستان لانگ لی پاک آرمی اللہ ہم سب کا امیو ناصی رو فی امان اللہ گوڈ بائی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اچھی یا بھولی اپنی رائے کا ازہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں ویڈیوز کو لائک کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ پہ بلکل بھی پیسے نہیں لگیں گے البتہ ہماری حصلہ افزائی ضرور ہوگی اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے شکریہ موسیقی